السلام علیکم ناظرین ہمارے آدمیوں نے اچھا کیا ہے کہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں راجہ دہر نے کہا یہ تھوڑے سے سپاہی اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اب بھاگنے کی باری مسلمانوں کی ہے ان میں کوئی بہت ہی خوش قسمت ہوگا جو عرب تک زندہ پہنچے گا وہ میرے جال میں آگئے ہیں اتنے زیادہ کلے لے کر ان کے دماغ پھر گئے ہیں یہ بدبخت سمجھ نہیں سکے کہ یہ شہر اور کلے جو انہوں نے لئے ہیں یہ فیصلہ کن شکاست کے راستے کی منزلیں تھیں مورکھ لکھتے ہیں کہ راجہ دہر کے چہرے پر بشاشت تھی اتمنان تھا اور وہ کسی سے مشورے بھی نہیں لیتا تھا اس کے جسوں میں اتنی عمر کے باوجود عجیب طرح کی پھرتی اور دماغ میں مستعدی آگئی تھی اس نے یہ خبر سن کر کہ عرب فوج جیور پر قابض ہو گئی ہے اپنے ایک فوجی کمانڈر راجکیش کو بلیا راجکیش کو بھی اطلاع مل چکی تھی کہ مسلمان دریان پار کر رہے ہیں وہ شاید گھبرائیں ہوا تھا راجکیش راجہ دہر نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر کہا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا رنگ اڑا ہوا نہیں ہے کیا تم نے بھی اپنے اوپر عربوں کا خوف تاریخہ رکھا ہے نہیں مہاراج راجکیش نے کہا خوف کے ساتھ لڑی سے پہلے چہروں کے رنگ کچھ دیر کے لیے تو اڑھی جاتے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے مہاراج شکار جال میں آ گیا ہے راجہ دہر نے کہا لیکن میں اسے یہ عزاز نہیں دوں گا کہ خود اپنی فوج لے کر اس کے سامنے چلا جاؤں وہ مجھے میدان جنگ میں ڈھونڈے گا اور میں اسے نہیں ملوں گا اس کے ساتھ کھیلوں گا اسے گھماؤں پیراؤں گا جیور سے اس طرف جو جھیل ہے تم نے سینکڑوں بار دیکھی ہے ایک ہزار سوار اور ایک ہزار پیادے ساتھ لے لو اور اس جھیل کے اس طرف جا کر میں تمہارے پیچھے رہوں گا راج کیش ایک ہزار سوار اور ایک ہزار پیادے لے کر جھیل کے کنارے خیمہ زن ہوا محمد بن قاسم کو اطلاع ملی تو اس نے اپنے ایک کمانڈر سہرز بن ثابت کیسی کو دو ہزار سوار اور پیادے دے کر جھیل پر بھیج دیا دو مرخوں نے کیسی کو الدا مشکی لکھا ہے ایک اور کمانڈر محمد زیاد مابدی کو ایک ہزار سوار دے کر اسی جھیل کے ایک اور کنارے بھیج دیا ابن ثابت محمد بن قاسم نے کہا دشمن اپنی طرف والے کنارے پر خیمہ زن ہے تم اس کے ساتھ والے کنارے پر خیمہ گاڑ لو اور ہر وقت چوکس رہو تمہارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن کے سر پر سوار رہو اور تم محمد زیاد سہرز کے بل مقابل کنارے پر دیرہ جمع لو اور تم بھی دشمن کو یہ تاثر دو کہ اس کے سر پر سوار ہو اس دوران محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کا تحریری پیغام ملا جس میں اس نے عبادت دعا اور راتوں کو ذکرِ الہی پر زیادہ زور دیا تھا اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ تمہیں جنگ کا اصل تجربہ اب ہوگا اس کے ساتھ ہی حجاج نے بہت سی عملی ہدایات لکھی تھی آخر میں اس نے لکھا کہ تم نے خدا ون تعالیٰ پر بھروسہ رکھا اور اپنے ایمان اور جذبے کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے قیم رکھا تو فتح ہر حال میں تمہاری ہوگی اب دونوں طرف کے لشکر فیصلہ کن جنگ کے لئے تیار تھے رجہ دہر بھی میدان میں آ گیا تھا اور اس نے اپنے بیٹے جے سینہ کو اپنے پانس بلا لیا اس وقت جے سینہ کچھ دستے اپنے ساتھ لے کر اسے مقام پر خمزن تھا جہاں سے وہ دسائیوں کا راستہ روک سکتا تھا کہ دسائیوں محمد بن قاسم کی مدد کو نہ پہنچ سکے رجہ دہر نے اسے اس کے دستوں کے ساتھ اپنے پانس بلا لیا میرے بہادر بیٹے دہر نے اسے کہا اب ہمیں بکر کر نہیں رہنا چاہیے دشمن اس میدان میں آ گیا ہے جہاں میں اسے لانا چاہتا تھا تم سب کچھ سمجھتے ہو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں یہ زمین یہ دیس تمہارا ہے میں اس دشمن کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ایک ہی بار سارا لشکر اس کے سامنے لے جاؤں اور اسے للکار ہوں میں عرب کے اس نوجوان سلار کو پیغام بھیج کر کہہ چکا ہوں کہ تم اوچھے سلار ہو میں اسے آہستہ آہستہ کمزور کر کے مرنا چاہتا ہوں پیتا جی مہاراج جے سینہ نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ کم میرے سپرد کریں یہ سوچے سلار سے پہلی جھڑب میں لوں گا میں نے تمہیں اس لئے بولایا ہے رجہ دار نے کہا میں ابھی بتا نہیں سکتا کہ عرب کے یہ مسلمان میدان کی لڑی لڑنے میں کیسے ہیں اور ان کا طریقہ کیا ہے تم ذرا سنبھل کر آگے بڑھنا اور یہ دیکھنا کہ ان کا طریقہ اور انداز کیا ہے پہلی نے کرنے دینا ہو سکتا ہے محمد بن قاسم یہ سمجھ کر سامنے آجائے کہ میں خود وہاں وجود ہوں تم ہاتھی پر سوار رہنا اور اپنی فوج کے درمیان رہنے کی کوشش کرنا اگر محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ ہوا تو خود اس تک پہنچنے کی بجائے اپنے دستوں سے بہت ہی دلیر اور بہادر آدمی چن کر محمد بن قاسم کو گھرے میں لے کر مرنے کی یا زندہ پکڑنے کی کوشش کرنا ناظرین ماہ رمضان تری انوے حجری سے کچھ دن پہلے ایک اور واقعہ ہو گیا راجہ دار نے الافیوں کے سردار محمد حار سلافی کو ایک بار پھر کہا کہ وہ اپنے باغی عربوں کو سندھ کی فوج میں ایک الگ سوار دستے کی صورت میں شامل کر دے مہاراج محمد حار سلافی نے کہا آپ مجھے ساری عمر یہی بات کہتے رہیں تو میرا جواب وہی ہوگا جو پہلے دے چکا ہوں آج آپ کو اس دھمکی کا جواب بھی دوں گا جو آپ مجھے پہلے دے چکے ہیں اس دن آپ نے کہا تھا کہ آپ نے ہمیں پناہ دی تھی اور پھر آپ نے یہ دھمکی دی تھی کہ آپ ہمیں اپنے ملک سے نکال دیں گے اب اگر آپ ہمارے خلاف کوئی کروئی کریں گے تو عرب کی یہ فوج ہمارے تحفظ کے لئے لڑے گی محمد بن قاسم کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم ان کے مخالف کی مدد نہیں کریں گے وہ ہمیں اپنے بھائی سمجھتے ہیں ہم پر کوئی مشکل آ پڑی تو وہ ہماری مدد کو پہنچیں گے یہ عرب کی سرزمین کا کردار ہے پھر اسلام کا رشتہ ایسا ہے جس سے ہم منحرف نہیں ہو سکتے کیا عرب کا کردار یہ ہے کہ جو تم پر کوئی احسان کرے اسے یہ سلح دو جو تم دے رہے ہو دہر نے کہا مجھے خطرہ نظر آتا ہے کہ تم مجھے دھوکہ بھی دو گے نہیں ہارے سلافی نے کہا آپ نے مجھے مشوروں وغیرہ کے لئے اپنے ساتھ رہنے کو کہا تھا اور دیکھ لیں میں آپ کے ساتھ ہوں کہیں بھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دیا ہارے سلافی بولتے بولتے چھپ ہو گیا اس نے کچھ سوچا اور بولا اگر آپ اپنے احسان کا اور زیادہ سلح چاہتے ہیں تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ جے سینہ کی لڑی سے پہلے میں یہ خبر لاسکتا ہوں کہ جے سینہ کے سامنے مسلمانوں کا جو لشکہ رہے گا اس کے ساتھ محمد بن قاسم ہوگا یا نہیں اگر آپ کوئی اور بات معلوم کرنا چاہیں تو وہ بھی مجھے بتا دیں میں مسلمانوں کے پانس چلا جاؤں گا میں انہیں دوستی اور اسلام کے رشتے کا دھوکہ دوں گا اور میں جسوسی آپ کے لئے کروں گا یہ بات سن کر راجہ دہر بہت خوش ہوا اس نے ہارے سلافی سے کہا کہ وہ جسوسی کر سکے تو یہی سلحہ کافی ہے محمد ہارے سلافی اسی روز روانہ ہو گیا اور محمد بن قاسم کے پانس پہنچا ابن قاسم ہارے سلافی نے محمد بن قاسم سے کہا میں راجہ دہر کا جسوس بن کر آیا ہوں وہ مجھے ہر وقت مجبور کرتا رہتا ہے کہ میں تمام باغی عربوں کو سندھ کی فوج میں شامل کر دوں لیکن میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ تمہیں معلوم ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ میں صلاح و مشورے کے لئے اس کے ساتھ رہا کروں میں نے اس کی یہ بات اس لئے مان لی ہے کہ اس کے ارادے معلوم ہو جاتے ہیں اور مجھ سے اس کا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہتا ہاں حریس محمد بن قاسم نے کہا تم ہمارے لئے جو کچھ کر رہے ہو یہ ایک عبادت ہے اب تم کس طرح آئے ہو میں دہر کا جسوس بن کر آیا ہوں ہارے سلافی نے کہا میں نے اسے خود کہا تھا کہ میں جسوس ہی کروں گا اور مسلمانوں کے پاس ان کا دوست بن کر جاتا رہوں گا میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ پہلی لڑی میں جو دہر کی طرف سے اس کا بیٹا جیسی نہ لڑے گا تم کتنی فوج لاؤگے اور کیا تم خود اپنی فوج کے ساتھ ہوگے یا نہیں لیکن میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ تمہاری پہلی لڑی جیسی نہ کے ساتھ ہوگی اور دار اس کے ساتھ نہیں ہوگا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ رجہ دار تمہیں چھوٹی چھوٹی لڑیوں سے کمزور کرنا چاہتا ہے پہلی لڑی میں تم خود شامل نہ ہونا اور اپنے کم سے کم دستے استعمال کرنا جیسی نہ ہاتھی پر سوار ہوگا اور اپنی فوج کے کلب میں ہوگا اپنے ایسے سلاروں کو آگے کرنا جنہیں جنگوں کا زیادہ تجربہ ہوگا فتح اور شکاست اللہ کے ہاتھ میں ہے تمہارے سلار کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جیسی نہ کے لشکر کا بہت ہی برا حال کر دیں صرف یہ نہ دیکھیں کہ جیسی نہ کی فوج تیتر بیتر ہو گئی ہے اور تم جیت گئے ہو جیسی نہ کی فوج کو پسپا نہ ہونے دینا اگر میدان تمہارے ہاتھ میں رہا تو دشمن کا قتل عام کرنا یہ ایک دیشات ہوگی جو داہر کے باقی تمام لشکر پر تاری ہو جائے گی اور یہ تمہیں لڑیوں میں بہت فائدہ دے گی ایسا ہی ہوگا محمد بن قاسم نے کہا جب سندھ میرے ہاتھ میں آ جائے گا تو تمہارے ماتے پر بغاوت کا جو دھبا لگا ہوا ہے وہ میں اپنے ہاتھوں سے صاف کروں گا میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں ابن قاسم علافی نے کہا میں نے تم سے حجاج بن یوسف سے اور خلیفہ وقت سے کچھ نہیں لینا کچھ نہیں مانگنا میں اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اسلام کی سر بلندی کے لئے سرگردہ ہوں اب تم یوں کرو کہ مجھے یہاں سے نکال کر یہ اعلان کر دو کہ یہ شخص جو باغی علافیوں کا سردار ہے ہمارے پاس راجہ داہر کا جسوس بن کر آیا تھا اپنے آدمیوں سے کہو کہ مجھے دھکے دیتے ہوئے دشمن کے خیمہ گاہ کے سامنے چھوڑیں میں ایسا نہیں کر سکوں گا محمد بن قاسم نے کہا اے معزز زلافی تم مجھ سے یہ گناہ کیوں کروانا چاہتے ہو یہ میں بہتر سمجھتا ہوں ہارے سلافی نے جواب دیا تمہارا دشمن وہ سامنے دیکھ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں شک ہو جائے کہ میں چونکہ مسلمان ہوں اس لئے راجہ دار کو دھوکہ دے رہا ہوں میں دشمن کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکلوایا ہے اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ تم میری اصلیت سمجھ گئے تھے محمد بن قاسم نے ایسے ہی کیا جیسے ہارے سلافی نے کہا تھا محمد بن قاسم کے لشکر کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ایک نٹا کھیلہ جا رہا ہے وہ اسے ست سمجھے کہ ہلافیوں کا سردار دوستی کا دھوکہ دے کر ہندوں کا جسوس بن کر آیا تھا محمد بن قاسم نے یہ حکم دیا تھا کہ اسے دھکے دیتے اور گھسیڑتے ہوئے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچا دیا جائے مسلمان سیپیوں نے ہارے سلافی پر لان تان شروع کر دی اور اسے تین چار آدمیوں نے اپنے آگے کر لیا اور دھکیلتے ہوئے اپنی خیمہ گاہ سے بہر لے گئے پھر دشمن کی خیمہ گاہ کے قریب جہاں پہنچے اور ہلافی کو دھکے دے کر خود وہیں کھڑے رہے انہوں نے بلند آواز سے رجہ دہر کے فوجیوں کو پکارا ادھر سے بہت سے فوجی بہر نکلے ان میں ان کا سلاح راج گیش بھی تھا یہ لو اپنا جسوس مسلمانوں نے بلند آواز سے کہا یہ مسلمان نہیں تم کافروں جیسا کافر ہے مسلمان لان تان کرتے رہے اور ہلافی راج گیش کے پاس چلا گیا وہاں سے وہ رجہ دہر کے پاس گیا مہراج اس نے رجہ دہر سے کہا آپ عربوں کی دانشمندی اور ذہانت تک نہیں پہنچ سکتے میں نے محمد بن قاسم سے آپ کے کام کی باتیں معلوم کر لی تھی لیکن محمد بن قاسم کو شک ہو گیا کہ میں جسوسی کر رہا ہوں اس کے ساتھ شابان سکفی نام کا ایک آدمی ہے جسے خدا نے بہت زیادہ عقل اور فہم و فراست دی ہے اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا جا سکتا اسی نے مجھے پہچانا تھا یہ تو عرب ہونے کی وجہ سے محمد بن قاسم نے رحم کیا کہ مجھے زندہ چھوڑ دیا ورنہ مجھے قتل کر دیا جاتا انہوں نے میری بہت بیسی کی ہے اور وہاں سے دھکے دے کر نکالا ہے پھر میں کیا سمجھوں رجہ دہر نے پوچھا کیا محمد بن قاسم خود آئے گا ہو سکتا ہے وہ اپنا ارادہ بدل دے علافی نے کہا یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پہلی لڑی میں محمد بن قاسم ساتھ نہیں ہوگا اور وہ اپنے دستے استعمال کرے گا میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ بہت محتاط ہو کر آگے بڑھنا چاہتا ہے ناظرین اس واقعہ سے محمد بن قاسم کے قیم میں ہی غلط فہمی پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ تاریخ نویسوں کو بھی غلط فہمی ہو گئی تھی کہ علافی واقعی رجہ دہر اور یہ ثابت کیا ہے کہ محمد دہر سلافی نے راجہ دہر کو دھوکہ دیا تھا اور دہر کو غلط باتیں بتا کر اس طرح گمراہ کیا تھا کہ دہر نے پہلی لڑی میں جے سینہ کو پوری نفری دی مہے رمضان سے ایک ہی روز پہلے محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی کہ راجہ دہر کے دو دستے جھیل کے کنارے خیمہ زن تھے وہ خیمہ گان سمیٹ کر چلے گئے تھے اپنے دیکھ بھال والے آدمیوں کو آگے بھیجا گیا تو پتا چلا کہ جھیل سے ڈیٹھ دو مل دور دوسری طرف یہ دستے اور چاند اور سوار اور پیادہ دستے جنگی تربیت میں منظم ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ منظم ہو کر حملہ کر دیں اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ لڑی کے لیے للکار ہیں محمد بن قاسم نے خود آگے جا کر دیکھا اور اندازہ کیا کہ دشمن کی نفری کتنی اور کس قسم کی ہے یعنی کتنے سوار اور کتنے پیادے ہیں شابان سکفی نے اپنے فرائز کے مطابق کچھ آدمی بہت دور دور یہ دیکھنے کے لیے بھیج دئے کہ دہر کے کوئی اور دستے آ رہے ہیں یا نہیں محمد بن قاسم کو تو ہارے سلافی سے پتا چل ہی چکا تھا کہ پہلی لڑی دہر کا بیٹا جے سینہ لڑے گا محمد بن قاسم نے انہی دستوں کو جو جھیل کے کنارے خیمہ زن تھے حکم دیا کہ وہ جے سینہ کے مقابلے کے لیے آگے چلے جائیں ان کے ساتھ ایک دو مزید سوار بھیجے گئے تھے جے سینہ کے ساتھ مسلمانوں کی نسبت زیادہ نفری تھی ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے جو چنگھار رہے تھے اور بے قابو ہو رہے تھے اس سے پتا چلتا تھا کہ انہیں کچھ کھلایا یا کسی اور طریقے سے بدمست کیا گیا ہے دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں جے سینہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق آگے بڑھنے کی بجائے یہ کوشش کر رہا تھا کہ مسلمان پہلے حملہ کریں محمد بن قاسم نے اپنے سلاروں کو پہلے سے ہی ہدایت دے رکھی تھی کہ عرب کے مسلمانوں کے جنگی دستور کے مطابق محمد بن قاسم کے دستے چار حصوں میں تقسیم تھے دائیاں پہلو بائیاں پہلو اور کلب کے پیچھے ایک سوار دستہ ریزارو کے طور پر رکھا گیا تھا جیسے ہر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں مدد کی ضرورت تھی سہرز بن ثابت کلب کے دستوں کے ساتھ تھا ادھر دار کا بیٹا جے سینہ اپنی فوج کے کلب میں ہاتھی پر سوار تھا سہرز بن ثابت عرب کے دستور کے مطابق گھوڑے پر سوار تلوار ہاتھ میں لے دونوں فوجوں کے درمیان چلا گیا تم میں کون اتنا بہادر ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا سہرز نے للکار کر کہا دشمن کی فوج میں کوئی حل چل نہ ہوئی نہ ادھر سے کوئی جواب آیا نہ کوئی آدمی سہرز کے مقابلے کے لئے نکلا کیا دہر کا بیٹا جے سینہ یہاں نہیں ہے سہرز نے للکار کر کہا ہاتھی پر آ جاؤ جے سینہ اس طرف کی فوج میں کوئی حرکت نہ ہوئی سہرز بن ثابت نے گول چکر میں گھوڑا دڑانا اور تلوار لہرہ لہرہ کر جے سینہ کو للکار نہ شروع کر دیا لیکن سندھ کی فوج ساکت و جامت کھڑی رہی یہ رواج سندھ اور ہندوستان میں نہیں تھا کہ لڑی سے پہلے دونوں طرف سے ایک ایک آدمی عموماً سلار سامنے آتا اور ان میں تیگزنی کا مقابلہ دونوں میں سے ایک کے مارے جانے تک ہوتا تھا ایسے دو تین مقابلے ہوتے اور اس کے بعد لڑی شروع ہوتی تھی یہاں یہ رواج نہیں تھا سہرز بن ثابت واپس آ گیا اور اس نے درمیان والے دستے کو حملے کا حکم دیا سوار تیزی سے آگے بڑھے اور ذرا ہی دیر بعد گھوڑے گھوڑوں سے اور تلواریں تلواروں سے ٹکرانے لگیں مسلمان سوار آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنے لگے جیسے وہ ہندووں کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکے ہوں اس دوران دیں اور بائیں پہلوں والے دستے باہر کی طرح پھیل گئے تھے جس دستے نے حملہ کیا تھا وہ پیچھے ہٹ گیا پیچھے والے پیادہ دستے نے آگے بڑھ کر سواروں کی جگہ لے لی مسلمانوں کا یہ حملہ زیادہ زوردار تھا اب ہندو دستے پیچھے ہٹنے لگے ایک صف ہاتھیوں کی تھی ان کے ہودوں میں جو آدمی تھے وہ برچیاں پھینکتے تھے اور ان میں تیر انداز بھی تھے مسلمان تیر انداز زیادہ تر فیل بنوں اور ہاتھیوں کو نشانہ بنا رہے تھے لیکن بھاگتے دوڑتے ہوئے تیروں کو نشانے پر پھینکنا مشکل کام تھا مسلمان زیادہ تر ہاتھیوں کی طرف سے ہی خطرہ محسوس کر رہے تھے ہاتھیوں کی چنگھار بڑی ہی خوفناک تھی اور صاف دکھائی دے رہا تھا کہ کئی مسلمان پیادے ہاتھی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کے راستے سے دور ہٹ جاتے تھے ہاتھیوں سے مت ڈرو سلاروں کے کہنے پر دو تین مجہدین کی بڑی بلند للکار سنائی دینے لگی یہ کانسیاں والے ہاتھی ہیں ان کی سنڈے کار دو ہم نے کانسیاں میں ہاتھیوں کو کار دیا تھا یہ للکار سنائی دیتی رہی مجہدین ہاتھیوں کے قریب جانے لگے لیکن ان کے ہودوں میں تین تین چار چار جو آدمی تھے وہ اوپر سے برچیاں پھینکتے یا تیر چلاتے تھے ان کے قریب جانے والے زخمی ہوتے یا ادھر ادھر بھاگ جاتے تھے آخر دمشق کے ایک مجہد ابو عساق نے ایسی مثال پیش کر دی کہ مجہدین کا خوف دور ہو گیا ابو عساق ناصری ایک ہاتھی کی طرف دوڑ کر گیا اس وقت ہودے کے برچی بازوں کی توجہ اس طرف نہیں تھی لیکن وہ ہاتھی کے قریب گیا تو فیلبان نے اسے دیکھ لیا اس کے شور پر ہودے سے ایک برچی آئی جو ناصری کے بائیں کندھے میں لگی ناصری نے پرواہ نہ کی اس میں اور ہاتھی میں ابھی آٹھ دس قدم کا فاصلہ تھا فیلبان نے ہاتھی کا مو ناصری کی طرف کر دیا ہاتھی بڑی زور سے چنگھاڑ کر آیا ناصری بڑا گہرا زخم کھا چکا تھا وہ گرنے یا بھاگ جانے کی بجائے ایک ہی جس میں ہاتھی تک پہنچا ہاتھی نے بدمستی سے سونڈ اوپر کر لی تھی ناصری نے تلوار کا وار اتنی زور سے کیا کہ سونڈ درمیان سے کٹ گئی اور اس کا آگے والا حصہ زمین پر آ گیا ہاتھی ایسے چنگھاڑا جیسے بجلی کڑک رہی ہو اور وہ ایک طرف کو دوڑ پڑا ابو اسحاق ناصری نے ایک اور زوردار وار ہاتھی کی پچھلی ٹانگ پر کیا تلوار سے ہڈی کا کٹ جانا تو ممکن نہ تھا لیکن تلوار ٹانگ کو کٹتی ہڈی تک پہنچ گئی اس وار سے ہاتھی کی ٹانگ دوہری ہو گئی ہودے سے برچی باز لڑک کر نیچے آ پڑے ناصری ان میں سے صرف ایک کو مار سکا باقی اٹھ کر بھگنے لگے لیکن مجاہدین نے انہیں کٹ کر دھیر کر دیا ہاتھی سیدھا کھڑا ہو کر چنگھارتا ہوا دوڑتا جا رہا تھا کٹی ہوئی ٹانگ اور کٹی ہوئی سونڈ سے جو خون بے رہا تھا وہ کھلے ہوئے نلکے سے نکلتے ہوئے پانی کی مانت بے رہا تھا خدا کی قسم میں نے ایک ہاتھی کی سونڈ کارڈ ڈالی ہے ابو عساق ناصری اچھل اچھل کر چلا رہا تھا ہاتھیوں سے مت درو خدا کی قسم میں نے ایک ہاتھی کی سونڈ کارڈ ڈالی ہے زخمی ہاتھی فیل بان کے قابو سے نکل گیا تھا اور وہ اپنے ہی دستوں کی طرف دوڑا جا رہا تھا اس نے اپنے ہی چاند آدمیوں کو کچل ڈالا تھا ابو عساق ناصری شدید زخمی تھا وہ لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا لیکن اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ دکھایا کہ ان کے مقابلے میں ہاتھی کوئی حصیت نہیں رکھتے بلکہ گھوڑے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ناصری کو اس کے دو ساتھی پیچھے چھوڑے ہاتھی کے ہودے سے ائی ہوئی برچی نے اس کے کندھے اور بازو کا جوڑ الگ کر دیا تھا لیکن اس نے ساتھیوں کے دلوں سے ہاتھیوں کا خوف نکال دیا اس کے بعد مجہدین ہاتھیوں پر ٹوٹ پڑنے لگے کچھ دیر بعد جے سینہ کی فوج کے لیے اس کے ہاتھی مسئیبت بن گئے وہ برچی یا تلوار کے زخم سے بقابو ہو جاتے اور اندھا دھون ادھر ادھر بھاگتے دھوڑتے تھے انہوں نے اپنے ہی دستوں کی ترتیب درہم برہم کر دی جے سینہ ابھی پیچھے تھا مسلمانوں نے اب تابر توڑ حملے شروع کر دیا تھے دس بارہ سوار جے سینہ کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن وہ اپنے کلب میں اپنے محافظوں کے نرگے میں تھا لڑائی بہت تیز اور خون ریز ہو گئی تھی عربی سلاروں نے اگلی چال چلنے کے لیے موضوع صورتحال پیدا کر لی تھی انہوں نے پہلو کے دستے دیں اور بائیں پھیلا دیا تھے انہوں نے یہ خطرہ بھی مولیا کے ریزرف دستوں کی آدھی نفری سے بھی حملہ کرا دیا جے سینہ کی توجہ سامنے کے حملوں اور جوابی حملوں پر تھی اس کے ہاتھیوں نے الگ بھگدر مچا رکھی تھی کئی ہاتھیوں کو مجاہدین زخمی کر چکے تھے بعض کے فیل بنوں کو انہوں نے تیروں سے مار گرائیا تھا چند ایک تیر اندازوں نے کسی کے حکم کے بعد آدشی تیر ہودوں پر چلا دیے دو تین ہودوں کو جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے آگ لگ گئی اس سے کچھ نقصان نہ ہوا کیونکہ ہودوں کی لکڑی موٹی ہونے کی وجہ سے جلدی آگ نہیں پکڑتی تھی ہودوں میں جو برشی باز تھے انہوں نے آگ کو پھلنے نہ دیا سلار انہیں یہ تیر رکواں دیئے کیونکہ یہ کسی اور جگہ چلائی جاتے تھے جب عربی فوج کے پہنوں کے دستے بہت بہر کو چلے گئے تو سلار سارد بن ثابت نے انہیں پہنوں اور اکب سے حملے کا اشارہ دے دیا ہندوں کے لئے یہ حملہ ناگہانی اور غیر متوقع تھا جے سینہ کو اپنے دستوں کی ترتیب بدلنے کی مولت نہ مل سکی مزدود ہو چکے تھے محمد بن قاسم دور کھڑا دیکھ رہا تھا اس نے ایک قاسد سے کہا کہ وہ سارد بن ثابت تک پہنچنے کی کوشش کرے اور اسے کہے کہ ہمیں جنگی قیدیوں کی ضرورت نہیں کسی کو زندہ نہیں رہنے دینا محمد بن قاسم راجہ دہر کی فوج کے لئے دیشت بن جانے کے ارادے سے یہ حکم دے رہا تھا ابھی راجہ دہر سے اس کا مقابلہ ہونا تھا اور اسے معلوم ہو چکا تھا کہ دہر نے فیصلہ کن جنگ کے لئے کم اکتیار کر رکھی ہے جے سینہ کے سامنے اب ایک ہی راستہ تھا اور وہ راستہ فرار کا تھا عرب مجاہ دین نے اس کی فوج کو گھرے میں لے لیا تھا اس کی فوج میں بھگدر مچ چکی تھی ہندو سپہی اب جان بچانے کے لئے لڑ رہے تھے عراج کے شمارا جا چکا تھا مسلمان سوار جو جے سینہ کو ڈھونڈ رہے تھے وہ گتھم گتھا قسم کے لڑی میں پھنس گئے میدان جنگ قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا گھوڑے لاشوں کو اور ان زخمیوں کو روند رہے تھے جو اٹھ نہیں سکتے تھے ہاتھیوں کی چنگھاڑ اور گھوڑوں کا دوڑنا اور ہین ہنانا اور زخمیوں کی آہو بکا زمین و اسمان پر لرزہ تاری کر رہی تھی سیند کی رتیلی مٹی اتنی اٹھ رہی تھی کہ زمین سے اٹھنے والا بادل بن گئی گرد کا یہ بادل اتنا گہرا اور اتنا پھیل گیا کہ میدان جنگ کو چشم فلاک سے اوجھل کر دیا اللہ پا کمی بیشی ماں خرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین